ہلو دوستوں میں عمج اجیڈیا اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سوابت کرتا ہوں آج ہم ایک ایک نیم یا یونیٹیری میتھرڈ یا آپ اس کو چین رول بھی کہہ سکتے ہیں اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ سبی کو میں بتا چکا ہوں پہلے پارٹ میں ہم یونیٹیری میتھرڈ ایک ایک نیم کی بیسک باتوں کو پڑھ چکے ہیں آج ہم سیکنڈ پارٹ میں اس کے آگے کے پرشنوں کو سرل کریں گے یہ ہے جو اپنا چپٹر ہے یونیٹیری میتھرڈ ہے یہ ہے آپ کی راجستان لیول پر جو برتیاں ہیں جیسے ریٹ ابھی جو ورطمان میں دو اغسط کی جس کی راجستان سرکار نے گوشنا کر رکھی ہے اگزام ہونے کی تیتھی ہے دو اغسط یا آپ اس کے علاوہ ادینست سوا چین بورڈ دوارہ آجیت کی جانے والی پٹوار برتے پرکشا ہو چاہے آپ کی پولیس برتے پرکشا ہو ان تینوں اگزام میں اس کے کیوشنز کنفرم پوچھے جانے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں اپنے سینٹر کی برتے پرکشا ہوں کی تو کرمچاری چین آئیوگ یا ایس سی کے دوارہ آجیت کی جانے والی سی جی ایل ہو چاہے سی پی او ایس آئی ہو چاہے ٹین پلس ٹو ہو ان میں بھی نشطی طور پر اس چپٹر میں سے ایک کیوشن پوچھا جاتا ہے اس کے علاوہ سب سے بڑی اگزام جو ابھی فیلال میں چل رہی ہے اگزام آجیت ہونے والی ہے ریلوی وہاں پر بھی اس اگزام میں بھی اس کا ایک کیوشن جرور پوچھا جانا ہے تو یہ ٹوپک جو ہے یہ سبھی کمپیٹیسن اگزام کے لیے بہت ہی مہتفون ٹوپک ہے اور لگ بگ اگزام میں اس میں سے اس ٹوپک میں سے ایک سے دو کیوشن پوچھے جاتے رہے ہیں آج ہم اس ایک ایک نیم کے یونیٹیری میتھڈ کے آگے کے سیکنڈ پارٹ کو پڑھتے ہیں جن بچوں نے فرسٹ پارٹ نہیں پڑھا ہے وہ پہلے فرسٹ پارٹ دیکھنے کے بعد ہی سیکنڈ پارٹ کو دیکھیں جس سے ان کو اچھی طرح کلیر ہوگا اب ان آگے بڑھتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر اس شپٹر میں ایم ہوتی ہے ویکتیوں کی سنکھا دی دن ایچ گھنٹے ڈبلو کاریے اور آر در ہوتی ہے کسی بھی کیوشن میں ادھکتہم پانچ مان ہوتے ہیں ایم ویکتیوں کی سنکھا دی دن ایچ گھنٹے ڈبلو کاریے اور آر در ادھکتہم پانچ مان ہوتے ہیں اور پر تیک پرسن میں دو استطیعوں ہوتی ہیں ایک استطیع کے سبی مان آپ کو دیے جاتے ہیں اور دوسری استطیع کا ایک مان نہیں دیا جاتا وہی آپ سے پوچھا جاتا ہے ایک اگزامپل اپنے لیتے ہیں میں نے آپ کو کاریے میں بھی پریورتن بتایا تھا گھنٹے بھی پریورتن دنوں میں بھی پریورتن بتایا تھا الگ الگ باسائیں الگ الگ کاریے سے سنبندیت کیوشنز کروائے تھے یہاں پر ایک اگزامپل اور لیتے ہیں الگ پرکار کا جس میں ویکتیوں کی سنکھیا میں بھی آپ کو پریورتن پوچھا جائے جیسے آپ کو یہ دیا جائے کیوشن چار سو ویکتی ہیں وہ روج نو گھنٹے کام کرتے ہیں کتنے ویکتی چار سو ویکتی روج نو گھنٹے کام کر کے کسی کام کا ایک بٹا چار بھاگ دس دن میں پورا کرتے ہیں چار سو ویکتی ہیں دس دن میں پورا کرتے ہیں آپ سے پوچھا گیا ہے کتنے ویکتی اور لگائے جائیں پہلے سے کتنے لگے ہیں چار سو اور آپ سے پوچھا کتنے ویکتی سو دو سو پانسو کتنے ویکتی اور لگائے جائیں جس سے سیس کاریہ سیس کاریہ وہ روج آٹھ گھنٹے گھرتے ہوئے بیس دن میں سماپت ہو جائے وہ آپ سے پوچھا گیا ہے یہاں پر کل کاریہ جب بھی باغ کے روپ میں دے رکھا ہوتا ہے تو کل کاریہ ہمیشہ ایک مانا جاتا ہے اور کل کاریہ ایک ہے اس میں سے ایک بٹا چار کام ہے وہ گٹا دیں گے گٹا دیں گے تو بچا ہے کتنا تین بٹا چار کام یہ کون سا ہو جائے گا آپ کو کل کاریہ ایک ہوتا ہے ایک میں سے ایک بٹا چار کام کر دیا وہ گٹا دیں گے تو بچا کاریہ تین بٹا چار اور روز آٹھ گھنٹے کرتے ہوئے بیس دن میں پورا کرنا ہے تو کتنے اترکت ویکتیوں کی سنکھیا ہے وہ آپ سے پوچھ گئی ہے یہاں پر در در کیا ہوتی ہے پرتی ویکتی پرتی دن کا بوجن وہ اس کیوشن میں نہیں ہے تو کوئی جروری نہیں ہے در نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے اس کو باقی سب ایمان آپ کو دے رکھے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے سب ایمان گناہ ہوتے ہیں بٹے میں کاری ہوتا ہے سب ایمان گناہ ہوتے ہیں بٹے میں کاری ہوتا ہے پہلی استطیقے سب ایمان دیکھیں تو چار سو گناہ میں دس گناہ میں نو بٹے میں کاری ہے کتنا ایک بٹا چار برابر ایم گناہ میں بیس گناہ میں آٹھ بٹے میں کاری ہے کتنا تین بٹا چار دوسری استطیقے سب ایمان گناہ بٹے میں کاری ہے اور یہ دونوں مان آپس میں کیا ہوتے ہیں برابر جیسے ہی اپن برابر کریں گے تو یہاں سے ویکتیوں کی سنکھ اپنے کو پتہ چل جائے گی سرحال یہاں پر کریں گے تو نیچے سے نیچے چار سے چار کینسل اور جیرو سے جیرو کینسل اور کچھ ہے اگر آٹھ سے کٹیں گے تو آٹھ پنجو چالیس اور ایک جیرو ہو جائے گا اور کچھ دیکھیں تو دو سے کٹیں گے تو کتنا ہو جائے گا پچیس سرحل کرنے پر یہاں پچیس کو نو سے گناہ کریں گے تو دو سو پچیس بٹے میں ایک برابر ایم بٹے میں تین وزر گناہ کریں گے تو یہاں سے ایم کام مانکیا جائے گا دو سو پچیس کو تین سے گناہ کریں گے تو ایم برابر چھت سو پچھتر آ جائے گا اگر آپ کو ویکتیوں کی سنکھیا پوچھی ہوتی تب تو آنسور ہوتا چھت سو پچھتر لیکن اس پرسند میں آپ سے ویکتیوں کی سنکھیا نہیں پوچھی آپ سے پوچھا کتنے ویکتی اور لگائے جائیں آپ کو یہ بتائیں چار سو ویکتی پہلے سے لگے ہوئے ہیں کام پورا کرنے کے لیے ضرورت چھت سو پچھتر گی ہے تو کتنے اور لگانے پڑیں گے چار سو گھٹا دیں گے تو دو سو پچھتر ویکتی اور لگانے پڑیں گے تب ہی کام ٹائم پر پورا ہو پائے گا تو اپنا آنسور کیا ہوگا دو سو پچھتر ہوگا کلیرہ بولو سبھی کے سمجھ میں آپ سبھی کو اگر کوئی کنفیوجن لگے تو آپ پوچھ لیں آگے بڑھتے ہیں اور اپن اس کو تھوڑا سا مور چینج کر رہا ہوں باسا میں تھوڑا سا اور پریورتن کرتے ہیں پہلی استطیقے سبی مان آپ کو دیے جائیں اور دوسری استطیقہ کوئی بھی مان آپ کو نہیں دیا جائے تب پرسن کو اپن کس پرکار سرل کریں گے دیکھو کیوشنز کی ویرائیٹی کافی ہے کیوشنز الگ الگ پرکار کے کافی بنتے ہیں مین طریقہ سبھی کا سمان ہی رہتا ہے باسایں بدلتی رہیں گے پرسن وہی رہیں گے دیکھ سیسے اور دیکھتے ہیں اپن آپ کو یہ کہا جائے کسی کاریہ کو کرنے کے لئے تین سو دن کا ٹھیکہ دیا جاتا ہے کسی کام کو کرنے کے لئے تین سو دن کا ٹھیکہ دیا جاتا ہے مطلب کام تین سو دن میں پورا کرنا ہے اور اس کام پر ساٹھ ویکتی لگائے جاتے ہیں ساٹھ ویکتی لگائے جاتے ہیں جو دو سو دنوں میں کام کا دو بٹے پانچ باگ پورا کرتے ہیں کسی کام کو تین سو دن میں پورا کرنا تھا ساٹھ ویکتیوں کو کام پر لگایا گیا دو سو دن تک ان ساٹھ ویکتیوں نے کام کیا اور دو سو دن میں کام کا کیول دو بٹے پانچ بھاگ پورا کیا آپ سے پوچھا جائے گا بتاؤ کتنے وقتی اور لگائے جائیں جس سے سیس کام ٹائم پر پورا ہو جائیں سیس کام ٹائم پر پورا ہو جائیں یہاں پر نیچے کا کوئی بھی مان آپ کو نہیں دیا گیا ہے نیچے کی ستتی کے سب ہی مان آپ اوپر سے نکال سکتے ہیں اپنے کو یہ پتا ہے کل کاریہ کیا ہوتا ہے میشہ بھاگ کے روپ میں ایک میں سے دو بٹے پانچ کام کر دیا وہ گھٹا دیں گے تو بچے ہے کتنا ایک میں سے دو بٹے پانچ کام گھٹانے پر بچے ہے کتنا تین بٹہ پانچ کام بچے گا یہ سیس کام ہو گیا اور سیس کام ٹائم پر پورا ہونا چاہیے کام کتنے دن میں کرنا تھا تین سو دن میں کرنا تھا جس میں سے دو سو دن گجر گئے تو دن بچے کتنے سو بچے مطلب کام کتنے دن میں ہونا چاہیے سو دن میں پورا ہونا چاہئے ویکتیوں کی سنکھ آپ سے پوچھے گئی ہے آگے وہی پرسند بن گیا اور وہی طریقہ رہے گا اسی پرکار سے اس کو سرل کریں گے جیسے اگر سرل کریں تو ساٹھ گناہ میں دو سو بٹے میں کیا ہوگا دو بٹے پانچ برابر کیا ہوگا ایم گناہ میں سو بٹے میں کیا ہوگا تین بٹے پانچ اب اس کو اگر سرل کرتے ہیں ہم تو یہاں پر نیچے سے پانچ سے پانچ کینسل اوپر دو جیرو سے دو جیرو کینسل دو سے دو کینسل تین ادرا کی گناہ ہو جائے گا تو ساٹھ تھی ایک سو اسی برابرے ایم ویکتیوں کی سنکھیا پوچھی ہوتی تو آنسر ہوتا ایک سو اسی لیکن آپ سے ویکتیوں کی سنکھیا نہیں پوچھی آپ سے پوچھا ہے کتنے ویکتی اور لگائے جائیں جس سے کام ٹائم پر پورا ہو پہلے سے کتنے لگے ہوئے ہیں ساٹھ ویکتی پہلے سے لگے ہیں جرورت 180 کی ہے تو کتنے اور لگانے پڑیں گے 120 وقتی اور لگانے پڑیں گے تب ہی کام ٹائم پر پورا ہو پائے گا اور اپنے آنسور کیا ہو جائے گا 120 ہو جائے گا یہ پہلے والے پرسن سے تھوڑا سا چینج ہے بتائیں کوئی دکت ہو تو سمجھ میں آرہا ہوگا آپ سبی کو آگے دیکھیں ایک کیشن اس کا اور کرتے ہیں پھر اس کو چینج کرتے ہیں ایک کیشن اور دیکھ لیں اس کا جیسے آپ کو یہ کہا جائے کسی کاریے کو کرنے کے لئے 90 دن کا سمجھ تے کیا جاتا ہے کوئی کام ہے اور اس کام کو 90 دن میں پورا کرنا ہے اس کاریے کو کرنے کے لئے 15 وقتی کام پر لگائے جاتے ہیں اور 60 دنوں میں کام کا دو بٹے پانچ باغ پورا کرتے ہیں 15 وقتی کام پر لگائے جاتے ہیں اور 15 وقتی 60 دنوں میں کام کا دو بٹے پانچ باغ پورا کر پاتے ہیں سیم اسی پرکار کا پرسن ہے جیسے آپ نے پہلے والا کیا اسی پرکار کی بحثہ ہے کام نبے دن میں پورا کرنا تھا پندرہ آدمی کام پر لگائے ساٹھ دن تک انہوں نے کام کیا اور ساٹھ دن میں کیول دو بٹا پانچ کام ہی کیا انہوں نے اب آپ سے پوچھا گیا سیس کام ٹائم پر پورا کرنا ہے تو کتنے اطرق توقتیوں کی عوشتہ ہوگی وہ آپ سے پوچھا گیا نیچے کا آپ کو کوئی بھی مان نہیں دیا گیا نیچے کے مان سارے آپ اوپر والی شتتیوں سے ہی نکال سکتے ہیں کل کام ایک باغ کے روپ میں اور ایک میں سے دو بٹے پانچ کام گھٹا دیں گے تو بچے کا کتنا تین بٹا پانچ کام یہ کون سا کام ہوگا سیس کام ہوگا اور یہ سیس کام ہے ٹائم پر پورا کرنا ہے کل نبے دن کا ٹائم تھا ساٹھ دن ان میں سے گجر گئے تو دن بچے کتنے ہیں تیس تیس دن میں کام پورا ہونا چاہیے یہاں پر ویکتیوں کی اطرق توقتیوں کی آپ شکت آپ سے پوچھے گئی ہے سرل کریں اس کو تو کیا ہوگا پندرہ گونہ میں ساٹھ بٹے میں دو بٹے پانچ برابر ایم گونہ میں تیس بٹے میں کیا ہوگا تین بٹے پانچ پانچ سے پانچ نیچے سے نیچے کینسل تین سے کٹیں گے تو دس بار جیرو سے جیرو دو تیا چھے پندرہ تیا پینتاریس اگر ویکتیوں کی سنکھیا پوچھی ہوتی تو آنسر ہوتا پینتاریس لیکن آپ سے ویکتیوں کی سنکھیا نہیں پوچھی اترکت ویکتیوں کی آشکتہ پوچھی ہے پندرہ پہلے سے لگے ہیں جرورت پانچاریس کی ہے تو کتنے ویکتی اور لگانے پڑے گے تیس ویکتی اور لگانے پڑے گے دہاں زیادہ دیں دیس بات پر دونوں ہی پرسن ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں ویکتیوں کی سنکھیا پوچھے تو آنسر پنتاریس اور اتریکت ویکٹیو کی اوشکتہ پوچھے تو تیسا آپ کا انصر ہوگا تھوڑا سا اور چینج کرتے ہیں اپنے آگے بڑھتے ہیں اس کو کس پرکار دیکھو کیوشن میں تھوڑا پریورتن کرتے ہیں آپ کو دیا جائے جیسے ساٹھ ویکٹی ہیں اور وہ ساٹھ ویکٹی کسی کام کو اسی دن میں پورا کر سکتے ہیں ساٹھ ویکٹی کسی کام کو اسی دن میں پورا کر سکتے ہیں اگلے والا جو اپن پرسن کرنے جا رہے ہیں اس کیوشن میں آپ کو کاریہ نہیں دیا جائے گا آپ کو کاریہ نہیں دیا جائے گا اور یہ بھی نہیں بتایا جائے گا کہ کتنا کام ہو چکا ہے کتنا بچا ہوئے آپ نے کو کاریہ کا پتہ نہیں چلے گا پھر اپن کیوشن کو کس پرکار کریں گے اس کو دیکھو ساٹھ ویکٹی ہے اور وہ کسی بھی کام کو کام جو بھی ہو اس کو اسی دن میں پورا کر سکتے ہیں اگر آپ کو میں یہ کہوں دس دن بعد مطلب کاریہ پرارب ہونے کے دس دن بعد جب کام سٹارٹ ہو چکا تو ان ساٹھ آدمیوں نے دس دن تک تو کام کیا ہی ہے ساٹھ آدمیوں نے دس دن تک کام کیا پورے کام میں سے دس دن میں چاہے کم کام کیا ہو اور چاہے زیادہ کیا ہو تھوڑا وہ تو کیا ہی ہوگا ساٹھ آدمیوں نے دس دن میں تھوڑا کام تو کر دیا لیکن جو بچا ہوا کام ہے وہ بچا ہوا کام یہ ساٹھ آدمی دس دن بعد کتنے دن میں کریں گے ستر دن میں کریں گے بچے ہوئے کام کو اگر میں یہ کہتا کہ بیس دن بعد تو ساٹھ آدمیوں نے بیس دن تک کام کیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو بچا ہوا کام ہے وہ بیس دن بعد بیس گھٹ جائیں گے تو بچا ہوا کام کتنے دن میں ہوگا ساٹھ دن میں ہوگا یہ یہاں پر پہلی سیچویشن ہوگی یہ پہلی سیچویشن نہیں ہوگی پرسن میں جو دیا جاتا ہے وہاں سے اپنے پہلی سیچویشن نکالیں گے اور پہلی سیچویشن نکالنے کے بعد ہی پرسن کو آگے سرل کریں گے اب بیس دن بعد آپ کو یہ کہا جائے چاڑیس وقتی کام میں اور سامل ہو گئے بیس دن بعد بیس دن بعد کیا ہوگا بچا ہوا کام ساٹھ آدمی ساٹھ دن میں کریں گے اور آپ کو کہا جائے بیس دن بعد چاڑیس وقتی کام میں اور سامل ہو گئے وقتی پہلے کتنے تھے ساٹھ جب چاڑیس ویکتی اور آگے تو ویکتی کتنے ہوگئے سو اور یہ سو آدمی اس بچے ہوئے کام کو کریں گے یا کیے ہوئے کام کو کریں گے سیس کام کو ہی کریں گے بچا وقت جتنا بھی کام ہے جتنا کام ساٹھ آدمی کرتے اتنا ہی کام کتنے ویکتی کریں گے ابے سو ویکتی کریں گے اور وہ کام دونوں شتتیوں میں کیا ہے سمان سمان ہے تو اس کو آپ چھوڑ سکتے ہو اور دینیا سے نکال سکتے ہو ان دونوں کا گناہ ان دونوں کی گناہ کی کیا ہوگا برابر ساٹھ گناہ میں ساٹھ برابر کیا ہوگا سو گناہ میں دی دو جیرو سے دو جیرو تو کام کرنے میں کتنے دن لگیں گے چھتیس دن لگیں گے اور اپنا آنسر یہاں پر کیا آئے گا چھتیس دن آجائے گا کاریت جب دونوں شتتیوں میں سمان ہے آپ کو میں بتا چکا ہوں جب کام سمان ہو چاہے ویکتیوں کی سنکھا سمان ہو چاہے کوئی بھی دو مان سمان ہو آپ ان کو کام میں لے بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لے سکتے یہاں پر کاریت سمان تھا ہے تو اس کو اپنے نے چھوڑ دیا ان دونوں کا گناہ ان دونوں کی گناہ کی برابر کریں گے تو یہاں سے دن آپ کو پرابتے ہو جائیں گے ایک ایک جامپل اور لیتا ہے سمجھنے کے لیے باقی بعد میں میں آپ کو کرواتا ہوں دیکھو اس ایسے پرسن میں کیا ہے کہ ویکتی بیچ میں کاریت چھوڑ کر جا بھی سکتے ہیں اور ویکتی کاریت کے بیچ میں اور بھی آ سکتے ہیں دونوں اس تتیاں ہو سکتے ہیں کس پرکار دیکھو آپ کو یہ کہا جائے ایک چھاتر آواز ہے اور اس چھاتر آواز میں اسی بچے ہیں اور اسی بچوں کے لیے ایک سو بیس دن کے بوجن کا پربندن ہے جتنا بھی بوجن ہے وہ بوجن اسی بچوں کے لیے ایک سو بیس دن تک چلے گا آپ کو کہا جائے بیس دن بعد بیس دن بعد تیس بچے چھترہ واس چھوڑ کر چلے گئے بیس دن بعد کا مطلب یہ ہوا کہ ان اسی بچوں نے بیس دن تک تو بوجن کیا ہی ہے اب جتنا بھی بوجن تھا اس میں سے بیس دن میں کچھ بوجن تو انہوں نے کر لیا لیکن کر لیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو بچا ہوا بوجن ہے وہ بوجن بیس دن بعد یہ اسی بچے کتنے دن اور کریں گے اسی بچے بیس دن بعد تو سو دن تک ہی کریں گے یہ یہاں پر کون سے ستتی ہوگی پہلے ستتی ہوگی بیس دن بعد بیس دن میں جتنا بوجن کر لیا وہ ٹھیک ہے لیکن بچا ہوا بوجن ان اسی بچوں کے لئے بیس دن بعد سو دن اور چلے گا یہ پہلے ستتی ہوگی آپ کو کہاں بیس دن بعد تیس بچے چھترہ واس چھوڑ کر چلے گئے تیس بچے جب چھترہ واس چھوڑ کر چلے گئے تو بچے بچے کتنے ہیں پچاس بچے بچے اور یہ پچاس بچے ہیں یہ بچے ہوئے بوجن میں حصہ لیں گے کل بوجن میں حصہ لیں گے بچے ہوئے بوجن میں حصہ لیں گے مطلب جتنا بوجن اسی بچوں کے لئے تھا اتنا ہی بوجن اب پچاس بچوں کے لئے ہے تو بوجن تو سبھی کے لئے کیا ہے سمان اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اور یہاں سے کیا نکال سکتے ہیں بن دن نکال سکتے ہیں اس کو سرل کریں گے ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے گناہ کے برابر ہوگا اور اسی گناہ میں سو برابر کیا ہوگا پچاس گناہ میں دی پچاس دونی سو آٹھ دونی سوڑہ ایک سو ساٹھ برابرے دی تو بوجن کتنے دن اور چلے گا ایک سو ساٹھ دن اور چلے گا دیکھتے ہیں کیسے اور کرتے ہیں ایک جامپل میں اور بتاتا ہوں اس کا کلیر حبولو سبی کے سمجھ میں آرہا ہے آپ لوگوں کی دیکھیں اور دیکھتے ہیں جیسے آپ کو یہ کہا جائے بیس وقتی ہیں اور وہ کسی کام کو اسی دنوں میں پورا کر سکتے ہیں بیس آدمی کسی کام کو اسی دنوں میں پورا کر سکتے ہیں کاری پرارمب ہونے کے آٹھ دن بعد کاری پرارمب ہو چکا تو یہ بیس آدمیوں نے کام کرنا جب شروع کر دیا تو آٹھ دن بعد مطلب ان بیس آدمیوں نے آٹھ دن تک تو کام کیا ہی ہے اب آٹھ دن میں چاہے کام کم کرو چاہے زیادہ کرو اس سے اپنے کو کوئی مطلب نہیں ہے لیکن آٹھ دن میں جتنا کام کر دیا وہ تو ٹھیک ہے اور جو بچا ہوا کام ہے وہ بچا ہوا کام یہ بیس آدمی آٹھ دن بعد تو بہتر دن میں کریں گے آٹھ کر جائیں گے تو بہتر دن میں کریں گے آٹھ دن تو گجری گے بچے ہوئے کام کو بیس آدمی بہتر دن میں پورا کریں گے آٹھ دن بعد چار وقتی اور سامل ہو جاتے ہیں چار وقتی اور سامل ہو گئے تو اب وقتی کتنے ہو گئے چوویس ہو گئے اور یہ چوویس وقتی اس بچے ہوئے کام کو ہی کریں گے کیے ہوئے کام کو کوئی نہیں کرتا بچے ہوئے کام کو ہی کریں گے اور بچا ہوا جو کام ہے وہ دونوں کے لیے کیا ہے جتنا ان کے لیے تھا اتنا ہی ان کے لیے تو کاریہ دونوں استطیوں میں کیا ہے سمان اس کو اپن چھوڑ سکتے ہیں تو یہاں سے کیا دن بتا سکتے ہیں کاریہ باغ میں ہوتا اس کو تو چھوڑی دیا باقی سب ایمان گناہ ہوتے ہیں تو بیس گناہ میں بہتر برابر کیا ہوگا چوویس گناہ میں ڈی چوویتیہ بہتر بیستیہ ساٹھ تو کام کرنے میں کتنے دن لگیں گے ساٹھ دن لگیں گے دوسری بات جیسے جیسے ویکتیوں کی سنکھیا بڑھے گی ویسے ویسے کام کرنے کے دن کیا ہوں گے گھٹیں گے دن تو کم ہی لگتے ہیں کام کرنے میں ویکتی بڑھیں گے تو کام کرنے میں دن کم لگیں گے ویکتی کم ہوں گے تو دنیں بڑھیں گے ان میں الٹا سمند ہوتا ہے اور دیکھوا گیا ابھی تک آپ نے کسی بھی کشن میں در کا پرسن نے ڈر کا ملو در ابھی تک کسی بھی کوشن میں اپنے کام نہیں آئی ہے ڈر کیول میں نے جیسے آپ کو بتایا چھاتر آواز کے پرسند میں ہی کام آتی ہے اور چھاتر آواز کا پرسند مطلب جس میں آپ کو پرتی ویکتی پرتی دن کا بوجن کی ایک ویکتی کو ایک دن میں جتنا بوجن دیا جاتا ہے وہ کیا ہوتی ہے در ہوتی ہے اس کا ایک کیوشن دیکھتے ہیں آپ کو دیا جائے ایک چھاتر آواز میں تین سو چھاتروں کے لئے تیس دن کا بوجن ہے ایک چھاتر آواز میں تین سو چھاتر ہیں اور تین سو چھاتروں کے لئے تیس دن کا بوجن ہے جتنا بھی بوجن ہے وہ تین سو بچوں کے لئے تیس دن تک چلے گا اب دس دن بعد دس دن بعد کا مطلب ان تین سو بچوں نے دس دن تک تو بوجن کر لیا دس دن میں انہوں نے تھوڑا سا مان لو بوجن اتنا بوجن کر لیا دس دن میں اتنا بوجن کر لیا لیکن جو بچا ہوا بوجن ہے وہ بچا ہوا بوجن تین سو بچوں کے لیے دس دن بعد تو بیس دن اور چلے گا دس دن بعد بچا ہوا بوجن تین سو بچوں کے لیے بیس دن اور چلے گا آپ کو کہا گیا دس دن بعد پچیس ودیارتی اور آگے پہلے ودیارتی کتنے تھے تین سو پچیس ودیارتی اور آگے تو ودیارتی ہوگئے تین سو پچیس دس دن بعد پچیس ودیارتی اور آگے تو ودیارتی ہوگئے 325 اور اب یہ بوجن جو ہے اب یہ جو بچا ہوا بوجن ہے یہ بوجن کتنے دن چلے گا وہ دن آپ سے پوچھے گئے ہیں ساتھ میں یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس لیے پرتی ودیارتی 25 ودیارتی اور آگے اس لیے پرتی ودیارتی کے پرتی دن کا بوجن مطلب ایک ودیارتی کو ایک دن میں جتنا بوجن دیا جاتا ہے وہ در ہوتی ہے پرتی ودیارتی کے پرتی دن کا بوجن تیرہ سو گرام سے گٹا کر ایک کلو کر دیا گیا تیرہ سو گرام سے گٹا کر مطلب پہلے اگر ایک بچے کو تیرہ سو گرام دیتے تھے تو اب ایک بچے کو ایک کلو گرام ایک کلو گرام کا مطلب ہے ایک ہزار گرام دیں گے پہلے جیسے ہی بچے اور آ جاتے ہیں تو پرتی بچے کو ایک دن میں جتنا بچے کو بوجن دیا جاتا ہے وہ پہلے تیرہ سو گرام تھا اب اس کو گٹا کر کتنا کر دیا ایک کلو کر دیا گیا یا تو دونوں کو گرام میں رکھیں گے یا دونوں کو کلو گرام میں رکھیں گے اکاری دونوں کی سمان ہونے چاہیے چاہے گرام ہو چاہے کلو گرام وہ آپ کی مرچی ہے بوجن جو ہے جتنا تین سو بچوں کے لیے بچا ہوا تھا اتنا ہی بوجن ہے وہ تین سو پچیس بچوں کے لیے بوجن دونوں ستتیوں میں کیا ہے کاری دونوں ستتیوں میں سمان اس کو چھوڑ سکتے ہیں باقی سبی مان کیا ہوتے ہیں گونا وہ آپ کو پتا ہے باقی سب ایمان گنا ہوتے ہیں گنا کریں گے تو تین سو گنا میں بیس گنا میں کتنا ہوگا تیرہ سو برابر تین سو پچیس گنا میں ڈی گنا میں کتنا ایک ہزار باقی سب ایمان گنا ہوں گے اس کو اپن سرل کر سکتے ہیں سرل کریں گے تو پچیس سے کٹیں گے تو بارہ پچیس سے کٹیں گے تو تیرہ دو جیرو سے دو جیرو تیرہ سے تیرہ اور کچھ اے جیرو سے اے جیرو کینسل ہو چاہے گا سرل کریں گے بارہ دونی چوویس برابر ڈی تو کام پورا ہونے میں کتنے دن لگیں گے چوویس دن اور لگ جائیں گے یہ اپنا آنسر ہو چاہے گا تو در پرتیک پرسن میں دی جائے کوئی ضروری نہیں ہے پرسن میں دی بھی جا سکتی اور نہیں بھی دی جا سکتی دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کلیر ہے بولو سیریس تو نہیں ہو جادہ آرام سے پڑھیں ریلیکس آگر پڑھیں اور آپ کو کنفیوزن لگیں تو پوچھیں کوئی دکت نہیں ہے میں آپ کو ریپلائی کروں گا بلکل دیکھیں آگے اور دیکھتے ہیں ابن ایک کیسے اور کروا دیتا ہوں اس کا جیسے قلعے میں سینکوں کا پرسن ہے وہ کافی بار ایکزام میں پوچھا گیا ہے اس کو اور دیکھتے ہیں ابن ایک قلعے میں تین سو سینک ہیں ایک قلعہ ہے اور اس قلعے میں تین سو سینک ہیں اور تین سو سینکوں کے لئے نبی دن کی خادث آمگری ہے خادث آمگری جتنی بھی ہے وہ خادث آمگری تین سو سینکوں کے لئے نبی دن تک پریابت ہے آپ کو کہا گیا بیس دن بعد مطلب ان تین سو سینکوں نے بیس دن تک بوجن کر لیا اب بیس دن میں انہوں نے جتنا بوجن کیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو بچا ہوا بوجن ہے وہ تین سو بچوں کے لیے بیس دن بعد کتنے دن اور چلے گا سبتر دن اور چلے گا یہ کونسے سیچویشن ہو گئی پہلے سیچویشن ہو گئی بیس دن بعد آپ کو یہ کہا گیا کہ پچاس سینک قلعہ چھوڑ کر چلے گئے پچاس سینک قلعہ چھوڑ کر چلے گئے تو پہلے تین سو سینک تھے پچاس سلے جائیں گے تو سینک بچیں گے کتنے ڈائے سو اور یہ ڈائے سو سینک ہے اس بچے ہوئے بوجن میں ہی سالیں ہیں اور جو بچا ہوا بوجن ہے وہ ان سینکوں کے لئے 200 سینکوں کے لئے کتنے دن اور چلے گا وہ آپ سے پوچھا گیا ہے ساتھ میں یہ دیا گیا ہے کہ پورو وط در سے پورو وط در سے مطلب پہلے والی در سے پہلے ایک سینکوں جتنا بوجن دیتے تھے اب بھی اتنا ہی بوجن دیتے ہیں پورو وط در سے بچی ہوئی خاد سامگری سینکوں کے لئے کتنے دن اور چلے گی وہ آپ سے پوچھا گیا ہے یہاں پر آپ کو یہ پتا ہے پورو عوت در کا مطلب پہلے ایک سینک کو اگر سو گرام دیتے تھے تو اب بھی سو گرام دیتے ہیں پہلے پانسو گرام دیتے تھے تو اب بھی پانسو گرام ہی دیتے ہیں جب در دونوں استطیوں میں سمان ہے در ہو چاہے کچھ بھی لیکن جب دونوں استطیوں میں سمان ہے تو اس کو اپنے چھوڑ سکتے ہیں کار یہ دونوں استطیوں میں ابوجن دونوں استطیوں میں کیا ہے سامان اس کو بھی چھوڑ سکتے ہیں باقی بچا کیا وہ تو گناہ ہونے ہیں باقی بچا یہ دونوں گناہ ان دونوں کی گناہ کے برابر ہوگا تو تین سو گناہ میں ستر برابر دو سو پچاس گناہ میں ڈی جیرو سے جیرو پچیس سے کٹیں گے بارہ ساتھ چورہ سی تو کام پورا ہونے میں کتنے دن لگیں گے چورہ سی دن لگیں گے اس پر کاری ایکیوشن اپنا سول ہو جائے گا یہ تھوڑا الگ کیوشن تھا پہلے والے سے اس میں بیچ میں کچھ ویکتی چلے جاتے ہیں بیچ میں کچھ ویکتی کام میں ساملے اور ہو جاتے ہیں اس پر گھار سے تھا اپنا اور آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ کیوشنز آتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر کاریے کرنے والی جو ایکائیہ ہوتی ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں کاریے کرنے والی ایکائیہ الگ الگ ہوتی ہیں مطلب ایک طرح سے یہاں پر ابھی تک جو بھی آپ نے پرسند کیے ان میں یہاں پر ویکتی تھے تو یہاں بھی ویکتی تھے یہاں سینک تھے تو یہاں بھی سینک تھے یہاں بچے تھے تو یہاں بھی بچے تھے یہاں بلب تھے تو یہاں بھی بلب ہی تھے لیکن اگلے والے پرسندوں میں کیا ہوگا کاری کرنے کی اکائیاں الگ الگ ہوں گی الگ الگ کس پرکار یہاں پر پرس ہوں گے یہاں پر مہلہ ہوں گی یہاں بیس پرس کسی کام کو ساٹھ دن میں کرتے ہیں تو پندرہ مہیلہ کام کو کتنے دن میں پورا کریں گے یہاں کام کرنے کی اکائیاں الگ الگ ہوں گے یہاں پورش ہے تو یہاں کیا ہے مہیلہ وہ اگر اکائیاں الگ الگ ہیں تو پہلے اکائیوں کو سمان بنائیں گے اور اکائی کو سمان بنانے کے بعد ہی پرسن کو سرل کریں گے ان کیوسنگز کو اپنے نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں جلدی وہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا ویڈیو بناوں گا اور آپ لوگوں کو یاد کریں گے موسیقی